بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے فرینڈز کیسے ہو رب نواز پردیس یومین انڈ انیمیل ہیلٹ ٹیپ چینل کے ساتھ حاضر ہے دوستو آج کا ٹوپک ہے جانوروں کے میدے کے لیے مسالہ تیار کرنا کس طرح تیار کرنا ہے اور جو جانور چارہ نہیں سہی طرح کھاتے جن جانوروں کا میدہ غزہ نہیں عظم کرتا اور جانوروں کے پھارے کے لیے قبض کے لیے اور جانور جو پانی پیٹ بارکے نہیں پیتے ان کے لیے مسالہ لے کے آئے ہوں جو کہ مسالہ کی ریسپی ہے آپ گھر میں بنائیں اپنے جانوروں کے دیں اس سے دودھ کی پیدا بار میں بھی اضافہ ہوگا ان کا میدہ درست ہوگا چارہ بھی خوب پیٹ بارکے کھائیں گے پانی بھی پیٹ بارکے پییں گے دوستو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف اس سے پہلے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی تک پہنچ سکے دوستو آپ نے ایک مٹکہ لے لینا ہے ایک بڑا مٹکہ لے لیں اس میں آپ نے پیاز پانچ کلو کٹ کے پیس کر کے اس میں ڈال لیں اور اس کے بعد لال مرچی ڈنڈلی واری ڈنڈی کے ساتھ چار کلو آپ نے لے لینی ہے وہ بھی مٹکے میں ڈال لینی ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ کوڑ تمہ آپ نے دس سے پندرہ کلو لے لینا ہے اور اس میں کوڑ تمہ بھی آپ نے کاٹ کے پیس کر کے چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں گھڑے میں ڈال دینا ہے اور چار نمبر پہ اجوائن آپ نے ایک کلو لینی دیسی اجوائن لینی ہے ایک کلو اور پانچ نمبر پہ سونف لینی آپ نے ایک کیجی اور چھے نمبر پہ گڑ دو کلو آپ نے لینا ہے اور ساتھ نمبر پہ کالا نمک آپ نے دو کے جی اور آخر نمبر پہ ادرک دو کے جی آپ نے لینے ادرک کے بھی پیس کرنے ہے ٹکڑے کر کے مٹکے میں ڈال دیں اور کٹ کے مٹکے میں ڈال دیں اور اس کو ہر دوسرے دن ہلاتے رہیں ہاتھ سے نہیں ہلانا مٹکے کو ویسے ہلاتے ہیں تاکہ وہ مکس ہو جائے آپس میں یہ تقریباً پندرہ بیس دن زیادہ سے زیادہ ایک ماہ تک یہ آپ کا مسالہ تیار ہو جائے گا پانی وہ خوشک ہو جائے گا اور آپ نے جانوروں کو اس طرح دینا ہے کہ ایک مٹ پھر کے آپ نے ایک بڑے جانور کو تقریباً آدھ پاؤ اس کے موں میں ڈالیں اور یہ تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن جانوروں کو دیتے رہیں اور جو چھوٹا جانور ہے اس کی کوانٹیٹی اس سے کم کر دیں تھاف کر دیں اور دوستو اس سے آپ کا جانور خوب چارہ کرے گا دودھ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا وہ خوب پیٹ بھر کے کھائے گا پانی بھی خوب پیٹ بھر کے پیے گا یہ ریسی پی تھی جانوروں کے میدے کے لیے میدے کے جملہ امراض سے دور ہوں گے دوستو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ